آپ نے ارتغل غازی تو یقیناً دیکھ لیا ہوگا اس کے کرداروں سے بھی واقف ہو چکے لیکن ترک ڈرامے کی حلیمہ کون ہے پریانکا چوپڑا سے ان کا کیا تعلق رہا ہے اور وہ پاکستان سے کتنی محبت کرتی ہیں یہ وہ تمام باتیں ہیں جو پاکستان میں نشر ہونے والا ٹی وی پلی دیکھنے والے نہیں جانتے پردہ سکرین کے پیچھے حلیمہ کی زندگی کیسی ہے آئیے دیکھتے ہیں سلطنت عثمانیہ سے پہلے کے مسلمان صفحہ سالار کے کارناموں پر فلم آیا گیا ارتغل غازی سب پاکستانیوں کے ذہنوں پر نقش ہو چکا اس شہرہ آفاق ڈرامے کی ہیرون حلیمہ بھی کروڑوں دلوں میں گھر کر چکی ارتغل کی شریک حیات کا کردار نبھانے والی ترک اداکارہ کا اصل نام اسرہ بلگیج ہے انیس سو بانوے میں پیدا ہوئی تعلیمی مدارش سے گزرنے کے بعد بلکن انٹرنیشنل یونیورسٹری پہنچی اور بیندل اقوامی تعلقات کی تعلیم حاصل کی اسرہ اس وقت بھی استمبول میں قانون کی طالبہ ہیں بلگیج نے دوہزار چودہ میں اپنے فنی کیریئر کا آغاز کیا اور ابتدا میں ہی انہیں قسمت نے شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا ارتغل میں کام ملا تو انہوں نے اپنی صلاحیتوں کے جوہر خوب دکھائے اسرہ بلگیج نے ڈرامے میں دوہزار اٹھارہ تک حلیمہ خاتون کا کردار نبھایا جو ارتغل کی شریک حیات بنی تاہم کردار مکمل کرنے کے بعد انہوں نے اس پلے کو چھوڑ دیا کیونکہ نئے سیزن میں تبدیلیاں ضروری تھی آج کال وہ ترک کرائم سیریل میں مراد یلدرم کے ساتھ مرکزی کردار نبھا رہی ہیں جبکہ ان کی ایک فلم آدانش قد سال قاؤگا رمہ سال مارچ میں ریلیز ہو چکی ہے ناظرین اسرہ بلگیج کی فنی زندگی جتنی کامیاب ہے ذاتی اور ازدواجی زندگی اتنی ہی ناکام ہے دوہزار چودہ میں ٹی وی سکرین پر نظر آتے ہی معروف فٹبالر گوک خان طورہ سے تعلقات کی خبریں مندرے عام پر آئیں دونوں نے اکیس اکتوبر دوہزار سترہ کو شادی کی لیکن وہ صرف دو سال ہی چل سکی اور سترہ جون دوہزار انیس کو دونوں میں طلاق ہو گئی اس کے بعد سے اسرہ کا نام کسی کے ساتھ نہیں جڑا یہ خوبصورت اداکارہ ترک صدر رجب طیب کے بھی خاصی قریب ہیں اور انہوں نے اسرہ کی شادی میں بھی شرکت کی تھی اسرہ بلگیج پاکستان میں اتگل غازی نشر ہونے سے پہلے ہی پاکستانیوں کے دلوں میں گھر کر چکی تھی گزشتہ برس وہ اس وقت عالمی خبروں کا حصہ بنی جب جنگ کی حمایت پر پریانکا چوپڑا کو کھری کھری سنواتے ہوئے آئینہ دکھا دیا اپنے ٹویٹر پیغام اور بیانات میں انہوں نے بھارتی اداکارہ کو باور کرایا کہ اقوام متحدہ کی خیر سگالی سفیر ہونے کے ناتے جنگ کی حوصلہ افضائی سراسر منافقت ہے